فلسطین اور بنے بنائے مکانات یہودیوں کے حوالے کیے ان کے کھیتوں کو برماد کروا دیا زائع کر دیا اور وہاں پہ یہودیوں کی بستیوں کو بسایا دیا چودہ مائی انیس سو اٹالیس کو برطانیہ نے وہاں سے جانے کا اعلان کیا جاتے جاتے سارے سرکاری دفاتر ائرپورٹ یہ ساری چیزیں وہ اسرائیلیوں یعنی یہودیوں کے حوالے کر کے چلے گئے اور پندرہ مائی انیس سو اٹالیس کو اسرائیل اپنی حکومت کا اعلان کر دیتا ہے جیسے یہ اعلان کرتا ہے ویسے ہی امریکہ یوروپ رشیہ فوری طور پر اس کو بنوانے ملک ایکسپٹ کر لیتے ہیں اسلامی ممالک میں ٹرکی اور اس وقت کے شاہر ایران نے اس کو قبول کر لیا جو کہ یہ غلط تھا اس لیے کہ اس کا غازے بانا قبضہ تھا وہ اس کا اپنا ملک نہیں تھا ملک فلسطین تھا لیکن بہران ان لوگوں نے ابھی اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا قبول کر لیا اور یہاں سے پھر ظلم مزید بڑھ گیا بہتر سال یعنی تین سے چار نسلیں ہیں کہ فلسطینی لوگ ظلم کو برداشت کر رہے ہیں اپنے ہی ملک پر اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے مکانوں میں وہ زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں بلکہ وہ ریفیجی کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں ان حالات میں تین سے چار نسلیں ان کی نکل دیں بچوں پر ظلم ہو رہا ہے بوڑھوں پر ظلم ہو رہا ہے مردوں پر ظلم ہو رہا ہے ہوتوں پر ظلم ہو رہا ہے کتنی ہوتیں بیوہ ہو گئی کتنے بچے یتیم ہو گئے کتنے بچوں کو عریص کر لیا گیا کتنے بچے غائب ہو گئے سنتے ہیں بعض بچوں کے پارس بھی بیچے گئے ہیں کتنے بچوں کا استحصال ہوا کیا کیا ظلم ہے اور تاجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جتنے بھی یومین رائٹس اور اس طرح کی طاقتیں ہیں اس طرح کے ادارے ہیں کتنے بچوں کو منتقل کر دیا یورشلم میں کیا فرق بڑھتا ہے ترقیب ہوئی جنہوں نہیں اس کے بیچے اور بہت ساری چیزیں ہیں یورشلم میں آ کر امریکن ایم بیسی کا کھولنا یعنی یہ کہ اسرائیل کے بھائے کرنے کا قرآن آگے بڑھانا کیونکہ یورشلم اور اس کے آس پاس اور گڑھانے باقفلی میں جو تھوڑے بہت مسلمان ہیں جو مسلمانوں کی آبادی ادھر تھوڑی ہے اور تھوڑی بدل غازہ میں تو یہاں پر جو تھوڑی بہت آبادی ہے ان کو بھی وہاں سے باہر نکالنا وہاں پر جب جو ایم بیسی کھولے گی اور یہ کیپٹل قرار پائے گا اسرائیل کا تو اس کے نام پر امنیت کے نام پر جس طریقے سے ستر ساموں سے مسلسل مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے خود انہوں نے اپنے گھر بنائے ہیں اپنی زہمتیں کی ہیں اور ایک بیک آرڈر آتا ہے کہ یہ خالی کر دیا ہے دو دن میں تین دن میں خالی ہو گیا دو تین دن میں خالی نہیں کیا گھر کو آگر بڑھ لوگوں سے گرا دیا جاتا ہے مردوں کو مردوں کو بچوں کو سن کے ساتھ رات میں دن میں اس حالت میں انتہان میں گھروں سے باہر نکال کر شوڑ دیا جاتا ہے اور یہ دو گھر چار گھر دس گھر بیس گھر کی بات نہیں ابھی ساٹھ لاک ترناک سے زیادہ ملستینی وہ اپنے گھروں سے نکال کر کئی خیموں میں اور تفوجی کی زندگی گزار رہے ہیں امام عبارق عمدان کا جمعہ تنویدہ یہ جسے یوم قدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ امام خمینہ جوان اللہ تعالیٰ کی بصیرت کا ایک سمرہ ہے اور عالمی دہشتگردی کا بانی امریکہ اور اسرائیل ان کے خلاف صدا احتجاج ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل جس وقت قدس کے اوپر قابض ہیں اور انہوں نے اپنے اس قبضے کو باقی رکھنے کے لیے دائش کو جنم دیا اور دائش جو بہت بڑی رکاوٹ تھی اس تک پہنچنے کے لیے ان کے خاتمے کے لیے شہید قاسم سلمانی رضوان اللہ اللہ علیہ کا بہت اہم کردار رہا ہے کہ دشمن نے اپنی ناکامی کے بعد پوری کوشش کیا کہ ان کو ایک دہشتگرد کے عنوان سے تعرف کرائے لیکن پوری دنیا کے انسانوں نے نہ کہ کسی خاص مذہب اور ملکہ بلکہ پوری دنیا کے انسانوں نے خراج عقیدت پیش کر کے بتا دیا کہ شہید نہ ہی تو تمہارا وجود کسی خاص انسانیت بیدار ہو چکی ہے اور اس نے تمہیں خراج عقیدت پیش کر کے بتا دیا ہے کہ اب اس تحریک کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور دنیا کے تمام انسان اسرائیل کا خاتمہ کریں گے اور اس انقلاب کے پرچم کو رہبر موزم آقا خامنائی کی قیادت میں امام مہدی فرجہ الشریف کے حوالے کریں گے اور یہ کام کوئی خاص فرقہ نہیں بلکہ تمہاری تحریک کے سبب جو عالم انسانیت بیدار ہوئی ہے اب یہ عالم انسانیت کے ذمہ داری ہے اور ان کے دوش کے پر وظیفہ ہے کہ وہ اس وظیفے پہنجام دیں گے اور خدس کی راہ کو ہم بار کریں گے اور انشاءاللہ جیسا کہ مقام معظم رہبری نے فرمایا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ ہماری نسل کے نوجوان بزرگان خدس میں نواز جماعت ادا کریں گے اور اسی طریقے سے وہ دن کی دور نہیں کہ تمام ملکوں پر تمام سرزمین کے اوپر امام مہدی جلاللہ تعالی فرج شریف کا حلم لہرائے راہ والسلام علیکم ورحمت اللہ خدس لنا خدس ہمارا ہے خدس لنا